ساگو دانا میں نے آپ کو بتایا کہ ساگو دانا ہے کیا اور ساگو دانا کے کتنے فائدے ہیں السلام علیکم ویڈیوز کیسے آپ سب امیدیں کہ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں صفح مومنہ اور آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ساگو دانا کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے فور بیبیز چھوٹے بچوں کے لیے ساگو دانا کو کس طرح سے استعمال کیا جائے اور اس کے فائدے حاصل کیا جائیں تو میں نے یہاں پہ چار چمس ساگو دانا لیا آپ چاہیں تو ایک دو تین بھی لے سکتے ہیں اگر آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کم سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے میں یہاں پہ دو بچوں کے لیے بنانا ہوں اس پہ میں نے دو گلاس یا ایک گلاس پانی ڈال کر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر دیا سوک کرنے کے بعد دیکھا کہ ساگو دانا ہلکا سب پھول گیا ہے اور اس کے جو دانی ہیں وہ بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں آپ کو پریس کرنے پر پتہ بھی چل جائے گا اب آپ نے ایک پتگی لینی ہے اور اس میں دو گلاس پانی شامل کرنا ہے میں نے چار چمس ساگو دانا لیا تھا اس لئے میں نے دو گلاس پانی شامل کیا ہے اگر آپ دو چمس لیں گے تو آپ ایک گلاس پانی شامل کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو بوائل ہونے دیجئےeau بوائل ہونے کے بعد ساگو دانا کو پانی کے سمیت جس میں ہم نے بھگویا تھا اس میں ڈال دیجئے اس کو پکا لیجئے جب وائلنگ سٹارٹ ہو جائے اور تھوڑی دین میں تقیباً تین سے چال منٹ میں ہی پک جائے گا ٹھیک ہے خوب پک جائے جب پک جانے کے بعد پھر اس کو ٹھنڈا کر لیجئے اور اس کو چھان لیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے چھاننے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ اس کو گریٹ بھی کر سکتے ہیں گرائنڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں دیتے تو بلکل ہی نہیں دیجئے ٹھیک ہے سکپ کر دیجئے اور اگر بچہ چینی کے بغیر دودھ نہیں پیتا تو آپ شامل کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ساگو دانا دے سکتے ہیں اپنے بچے کو فیڈر کے ذریعے سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ ساگو دانا کو باریک پیس لیجئے پاوڈر فارم میں لے آئیے ٹھیک ہے اور اس کو جو آپ اپنے بچے کو دودھ دیتی ہیں اس میں مکس کر دیجئے مکس کرنے کے بعد اس کو پکا لینا ہے ٹھیک ہے اس کو وائل کر لینا ہے وائل کرنے کے بعد سیم ایز آپ جو ہے وہ اس کو تھنڈا کر کے فیڈر میں ڈال کے بچے کو دے دیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تینوں میں بہت اچھے لگے ہوں گے بچوں کو کھلانے کا اور صحت مند بنانے کا اس سے حسان دل کا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اچھا کتنی ایج کے بچے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آپ فورد مند کے بچے سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں فورد مند کے بیبی کو آپ اس طریقے سے بنا کے پیٹر میں ڈال کے دے سکتے ہیں چمل سے بھی کھلا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کو لیجئے اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کو ساغو دانا کی ذریعی اٹریکٹیو سے ریسیپے بنانا سکھاؤں گی کہ بچوں کو کس طریقے سے آپ ریفرشمنٹ دے سکتے ہیں اس طریقے سے اور صحت مند بنا سکتے ہیں یہ آل ساغو دانا کی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دیکھنا بھی